السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین ایک سوال جو حج کے تعلق سے ہے کہ کیا ایک حاجی سفر حج پہ روانہ ہونے سے پہلے یا حج سے واپس ہونے کے بعد ایک عام دعوت لوگوں کو دے سکتا ہے جسے اپنی یوپی کی زبان میں بھنڈارہ کہتے ہیں تو کیا ایسا کرنا ایک حاجی کے لئے درست ہے جواب یہ ہے کہ سفر حج پر نکلنے سے پہلے یا سفر حج سے واپس ہونے کے بعد ایک عام دعوت جس میں انسان اپنے رشتے داروں کو دوست اہباب کو پاس پڑوس کے رہنے والے لوگوں کو ایک عام دعوت دے اور کسی خاص دن میں اس کا احتمام کرتے ہوئے جسے ہم بھنڈارہ کہتے ہیں تو یہ عمل خلاف سنت ہے کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا اور جب آپ سفر حج کے لئے روانہ ہوئے تو سفر حج پر روانہ ہونے سے پہلے یا حج سے واپسی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایسی قسم کی خاص دعوت کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ آپ نے صحابہ اکرام کو رشتے داروں کو اور یہے کی پاس پڑوس کے لوگوں کو اکٹھا کیا ہو اور ان کے لئے اس قسم کی خاص دعوت کا احتمام کیا ہو اور ہم سب کو معلوم ہے یہ سورة الہذاب کی وہ آیت اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سمپل اور نمونہ ہیں تو جب اللہ کے رسول ہمارے لئے نمونہ ہیں ہمارے قدوہ ہیں ہمارے رہبر ہیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھندارہ اور سفر حج پر جانے سے پہلے یا لوٹنے کے بعد آپ نے اس قسم کی خاص دعوت کا احتمام آپ نے نہیں کیا تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسا عمل خلاف سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ہے اس لئے ایک حاجی کو ایسا عمل کرنے سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے ہر مرد مومن کو اور ہر مومن خاتون کو چاہے وہ حج پہ جانے والا ہو یا حج پہ نہ جانے والا ہو سنت رسول کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے وَسَلَ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ موسیقی